اور ایک مسیح کے پاس کیا ہے دینے کے لیے پراتھنا ہمیں ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرتے رہنا چاہیے بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شانتی ہو تو دوسرے گھر کی شانتی مانگئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں انتی ہو تو دوسرے کی انتی میں خوش ہوئیے دکھی مت ہوئیے کہ اس نے گاڑی لے لی اس نے گھر لے لیا اس کی نوکری اچھی ہے میری نوکری اچھی نہیں دل سے دھنیواز دیجئے کہ اس کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے گھر میں سکھ ہے آنند ہے اس نے گھر لے لیا تب آپ کی جو آشیشیں رکی ہوئی ہیں نا وہ کھل جائیں گی پرمیشور کیا دیکھتا ہے پرمیشور اپنا سبحاؤ آپ میں ڈالنا چاہتا ہے ایمین اس نے اپنے اکلوتے پتر کو دے دیا آپ کے لیے بینا آپ سے کچھ مانگے کوئی شرط نہیں اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان دیا اور کہا کہ جو کوئی وشواس کرے گا وہ ناشنا ہوگا ایمین کیا بلیس کیا ہے پرمیشور نے آپ کو کہ انند کال کا جیون دیا ہے ایمین آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ مجھے مل کیا رہا ہے کبھی بھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ مجھے سوچئے کہ مجھے نوکری میں انکریمنٹ مل رہی ہے میرے گھر میں راشن ہے کی نہیں ہے کبھی بیٹھئے تو یہ سوچئے کہ میرے پتا نے اپنے اکلوتے پتر کے دوارا مجھے کیا دیا ہے مجھے انند کال کا جیون دیا ہے دنیا میں کسی کے پاس کوئی سنشت نہیں کر سکتا کہ موت کے بعد وہ کہاں جائے گا لیکن میں کر سکتا ہوں کہ موت کے بعد میں پتا کے پاس جاؤں گا ہم سنشت کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم پرمیشور کے درشن کریں گے اتنا بڑا آشیش ہم کو ملا ہے اتنا بڑا promise ہم کو دیا ہے پرمیشور نے اور اس promise کو دینے کے لئے وہ خود مر کے زندہ ہو گیا اور آج بھی پرمیشور کے دائنی اور بیٹھا ہوا ہے وہ جیوی تھے پرمیشور ایمین اس لئے فلیپیو کی پتری میں پولوس کیا کہتا ہے صدا آنندت رہو میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ آنندت رہو ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اس میں آنندت نے بھائے اپنی زبان کی value سمجھو کسی کو جھوٹا وعدہ مت کرو کسی سے کام نکالنے کے لئے خوشامدید مت کرو اس کی تعریف مت کرو نہیں کہ مجھے آپ سے کام نکالنا ہے اس لئے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں نہیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو آپ کی زبان جو مرتی اور جیون دے سکتی ہے اس میں پرمیشور کا سامرت ہے اپنی زبان کا صحیح اپیوک کرو praise a lot hallelujah آپ کہیں گے کہ پاسٹر میں کسی کو آشیش دوں تو اس نے مجھے کیا دیا ہے میرے بھائی میرے بہن جب آپ لوگوں کے لئے آشیش کا کارن بنیں گے پرمیشور کا ابھی شیخ آپ پر اترے گا کیونکہ ابراہیم کو پرمیشور نے آشیش دی دیا ادھ پتی بارہ کتین نکالیں گے اگر ہم تو پڑھیں گے ادھ پتی بارہ کتین کہ جو تجھے آشیش دے گا اس کو میں آشیش دوں گا اور جو تجھے شراب دے گا اس کو میں شراب دوں گا ایمین ہلو اس لئے کسی بھی پرمیشور کے جن کو شراب من دیجئے بلیس کریے بلیس کریے کسی چیزوں سے بلیسنگ کر سکتے پراتھنا سے بلیس کریے ایمین ہاللویہ آپ کے پاس بہت شکتی ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو دھنے کہے ایمین آپ کوئی کام کر رہے ہیں ایک صبح آپ اٹھے اور آپ نے اپنا کام شروع کیا اور آکاش کھلا اور اس میں سے آواز آئی کہ رینہ تو دھن ہے ایمین اس سے بڑی سوغات کوئی آپ کو دے سکتا ہے میرے پیتا سورگ سے مجھے بولے کہ آنیل تو دھنے ہے ایمین پریسالور ہمارا وہ سمبند ہونا چاہیے کیوں پرمیشور آپ کو دھنے کہے کیوں پرمیشور آپ کو دھنے کہے آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کیا چرچ میں آئے اس لیے آپ کو دھنے کہے کیا آپ نے دشانس دیا اس لیے آپ کو دھنے کہے کیا بائبل پڑھ گیا ہے اس لیے آپ کو دھنے کہے ملکی صدقی نے ابراہیم کو آ کر دھنے کہا تھا ایمین ابراہیم جو پرمیشور کا چنہ ہوا تھا جو اردیش سے آیا تھا ہالیلیہ ہماری بہن پڑھیں گی اتپتی اٹھارہ سوری اتپتی چودہ اٹھارہ سے انیس ریزہ لارڈ تب شالیم کا راجہ ملکی صدق جو پرپردھانیشور کا یعجک تھا روٹی اور داک مدو لے آیا اور اس نے ابراہم کو یہاں شروع دیا پرپردھانیشور کی اور سے جو آکاش اور پرتوی کا ادھیکاری ہے تو دھنے ہو ہیمین تو دھنے ہو کس کی اور سے پرپردھان پرمیشور کی اور سے ابراہیم تو دھنے ہو ہیمین ملکی صدقی جو اس کا یعجک تھا اس نے کہا کہ ابراہیم پرپردھان پرمیشور کی اور سے تو دھنے ہو ہیمین کیا کیا تھا ابراہیم نے جب پرمیشور نے ابراہیم کو اڑھ دیش سے آنے کے لئے کہا تب کیوں نہیں دھنے کہا جب ابراہیم اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر آگیا تھا پرمیشور کی شرن میں پرمیشور کے بلانے پر آگیا تھا تب پرمیشور نے اسے دھنے کیوں نہیں کہا جب پرمیشور نے کہا تھا تُو 75 کا 75 سال کا ہو رہا ہے اور میں تیرے ساتھ ایک سنتان دوں گا میں تجھے ایک سنتان دوں گا اور ابراہیم نے اس بات پر وشواس کیا تھا تب پرمیشور نے اس کو دھنے کیوں نہیں کہا ہلو کیوں نہیں کہا تھنے جب پرمیشور نے اردیش سے اس کو بلائیا تھا اور ابراہیم اپنے پتا اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر پرمیشور کے درشن کے لیے پرمیشور کی آواز پر آ گیا تھا تب پرمیشور نے کیوں نہیں کہا تھنے جب اس کے کوئی سنتان نہیں تھی وہاں پہ 30 سال کا ہو گیا تھا اس کی بی بی بوڑی تھی اور پرمیشور نے کہا تھا تیری سنتان ہوگی اور اس نے وشواس کیا تھا اور بائبل کہتی یہ اس کا وشواس اس کی دھارمکتہ گنا گیا تب پرمیشور نے اس کو دھنے کیوں نہیں کہا آج ملکی صدقی آ کر سورک سے آ کر وہ پرمیشور کا یاجک کے روپ میں آ کر وہ کہہ رہا ہے ابراہیم سرو شکتیمان پرم پردھان کی اور سے تو دھن ہے ایمین جاننا چاہیں گے کیوں ہالیلویہ اگر ہم دیکھیں تو لوت ابراہیم کے ساتھ تھا جب اردیش سے ابراہیم آیا تھا پریس ایلوڑ اور اسی تیرمیں ادھیائے میں اگر ہم پڑھیں گے تو باروہ ادھیائے بتاتا ہے کہ میسل میں جب اکال پڑھاتا ہے یہ لوگ میسل چلے گئے اور اس کے بعد جب میسل سے آئے تھا ان کے پاس بہت سمپتی ہو گئی پریس ایلوڑ ان کے پاس بہت سمپتی ہو گئی لیکن بائیبل بتاتی ہے کہ جب سمپتی ہو گئے اور میسل سے باہر آئے اور جب یہ ایک ساتھ رہنے لگے تو ان کے آپس میں جھگڑے ہو گئے ان چروہوں کے ان کے چروہوں کے ابراہیم کے چروہوں اور لوت کے چروہوں میں جھگڑے ہو گئے آپس میں اور ابراہیم نے کہا کہ لوت دیکھ بھائی تو بھی دھرمی ہے ہم بھی دھرمی ہیں تیرے آدمی لڑے اور میرے آدمی لڑے میں ایسا نہیں چاہتا اس لیے ہم لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے تو کہیں اور چلا جا پوری زمین کھالی ہے جہاں تو چاہے جہاں تو جائے گا اس سے الٹا میں جاؤں گا تو یہ لوگ الگ ہو گئے اور بائیبل میں لکھا ہو کہ لوت نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا یردن ندی کے پاس ایک ہری ہرا ایریا تھا جہاں پر ہری غاز تھی پھل تھے پھول تھے اور اس جگہ کو لوت نے چن لیا اور لوت چلا گیا وہاں پر صدو مامورہ کا تھا وہ اس کو پتا نہیں تھا دیکھیں جب ہم پرمیشور کے انسار نہیں چلتے ہیں تو ہم غلط دشا کا چناب کر لیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں پرمیشور سے انمتی چاہیے آپ کا نہیں پتا لیکن میں گھر سے نکلنے سے پہلے چاہے میں اپنی وائیف کے سنگ سبزی لینے جا رہا ہوں چاہے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں چاہے میں سوسو ماشار سنانے جا رہا ہوں جا میں کسی کے لیے پراتھنا کے لیے جا رہا ہوں میں بینا پراتھنا کے نہیں نکلتا آج بھی صبح چرچ آنے سے پہلے چرچ کے لیے آپ سب کے لیے پراتھنا کر کے آیا ہوں بینا پراتھنا کے میں نہیں نکلتا اور یہی چاہتا ہوں میرے بچے سمجھے جانے بینا پراتھنا کے بینا اس کی آگیاں ماننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سمرپت کرنا ہے گھر سے نکلتے سمیں اپنے کام کو سمرپت کرنا ہے ہماری بدھی نہیں ہے ہم بہار جس سے ملنے والے ہیں ہم کو نہیں بتا وہ کیسا آدمی ہے ہمیں پرمیشن بدھی دے تاکہ جس بھائی ہے جس بہن سے ہم ملنے والے ہیں کہیں شیطان اس کے دوارہ ہمارے جیون میں کام نہ کرے ایمین ہالیلیہ جو ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو پراتھنا سکھائی تھے یاد ہے آپ کو کس کو یاد ہے پراتھنا ہالیلیہ پیدا پرمیشن تجھے سورگ میں ہے تیرا راج جائے جیسی اچھا تیری سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر ہو مجھے میری روز کی روٹی دے میرے گناہوں کو میری گلتیوں کو معاف کرتے جیسے ہم دوسروں کی گلتیوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے شیطان سے ہمیں بچا کیا لکھا ہوا ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے شیطان سے ہمیں بچا اور شیطان ہر پل ہمیں مارنے کے لیے شیر کی طرح دیکھ رہا ہے آپ گھر سے باہر نکلیے شیطان آپ کے پیچھے یس اس لیے وہ بائیبر میں آپ کو پراتھنا کرنی ہے کہ شیطان سے بچا اس لیے آپ جب گھر سے نکلیں تو پراتھنا کریے پرمیشن میں جا رہا ہوں میں جا رہی ہوں گھر سے باہر مجھے نہیں پتا کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں وہاں پر شیطان کیسے ہوگا کس کے روپ میں آئے گا لیکن تو میرے ساتھ رہے گا اس کا مجھے نشجے کر ہالیلویہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے کبھی کوئی میری زبان سے جھوٹی بات نہ نکلے میں جھوٹ بول کر کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کروں ہلو کبھی کوشش مت کریے گا جھوٹ بول کر آپ کا دو روپے آپ کا دس روپے آپ کا پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کی ویلیو نہیں ہے ویلیو ہے آپ کے سو بھاو کی اگر آپ کا چریتر پرمیشن کا چریتر آپ میں نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہے اس ساری سندرتہ دھری کی دھری رہ جائے گی کسی کام آنے والی نہیں ہے اس لیے پرمیشن کہتا ہے کہ میری میرا سوبھاو تجھ میں رہنا چاہیے اس لیے جو بھی ہم کام کریں اس سے پوچھ کریں تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب لوت اور ابراہیم الگ الگ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ صاحب لوت صدو مومورہ کے ایریا میں چلا گیا اور وہاں کے پانچ راجاؤں نے اس ایریا پر آکرمن کر دیا آپ لوگ پڑھیں گے اتپتی تیرواں اور چودواں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ سلے گا میں آگے جلدی جا رہا ہوں کیونکہ سبجیکٹ کی ڈیمانڈ اور کچھ ہے تو اس لیے پانچ راجاؤں نے صدو مومورہ کے ایریا کو جکڑ لیا ید کریا آکرمن کریا اور ان کو اپنے اس میں لیا اس میں لوت اور اس کا پریوار بھی آ گیا اب یہ بات کسی نے ابراہیم کو بتائی کہ تیرا جو فتیجہ ہے لوت وہ پکڑا گیا ہے اس کا پریوار پکڑا گیا ہے اور ہم بچن پڑتے ہیں کہ اس سمیں ابراہیم کے پاس کتنے لوگ تھے تین سو اٹھرہ پریس او لوت کتنے لوگ تھے تین سو اٹھرہ جیسے ابراہیم کو پتہ چلا کہ پانچ راجاؤں نے مل کر لوت کو اور لوت کی پتنی کو لوت کے بچوں کو اگوا کر لیا ہے اٹھا لیا ہے اسی پل وہ اپنے تین سو اٹھارہ لوگوں کو لے کر اس کو بچانے کے لئے نکلا ہلو ایمین پریس او لوت کیا ابراہیم سینک تھا کیا اس کی جو داس سے سینک تھے اب تو لوت الگ ہو گیا تھا نا لوت تو چلا گیا تھا اور بائیول بتاتی ہے کہ لوت کے پاس بھی کئی داس تھے کئی داسیاں تھے بہت امیر ہو گئے تھے دونوں پریس او لوت ہلو پرمیشور کیا چاہتا ہے دیکھئے شیطان آپ کے پریوار کے لوگوں کو ایک وشواسی کو اگوا کرنے کی تاک میں رہتا ہے پرمیشور نے کیوں کہا ملکی صدقے کے دورا کہ ابراہیم دھرمی ہے ابراہیم تو دھن ہے کیونکہ اس نے لوت کو بچایا تھا کس کو بچایا تھا ایمین ابراہیم اڑ دیش سے باہر آیا اس نے دھنے نہیں کا ایسے وشواسی اس نے مکمل کیا اس نے قبول کیا کہ یس پرمیشور جو تو کہتا ہے میرے جیون میں ہوگا پرمیشور نے دھنے نہیں کا لیکن جب ابراہیم نے لوت کو شیطان سے چھوڑایا تب پرمیشور نے کہا کہ تُو دھنے ہے آج پرمیشور کیا چاہتا ہے آج پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کسی وشواسی کو شیطان کے چنگل میں جانے سے بچائیں آپ پہ کلیسیا کا کوئی صدق سے ہو سکتا ہے جو شیطان میں جا رہا ہے آپ کے گھر کا کوئی صدق سے ہو سکتا ہے جو جا رہا ہے شیطان کی طرف آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں شیطان بہت آسانی سے آئے جاتا ہے آپ کے بچوں کے بچوں کے جیون میں شیطان بہت آسانی سے آئے جاتا ہے آپ کے پتی کے جیون میں آپ کی پتنی کے جیون میں شیطان بہت آسانی سے آئے جاتا ہے پتہ کیوں جاننا چاہیں گے پتہ کیوں کیونکہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسروں کے بچوں کو دیکھتا ہے دوسروں کا بچہ کیا ہے یہ دیکھ مسیح ہے چڑھ جاتا ہے اس کا بچہ کیسا ہے دیکھ اس کا پتی کیسا ہے دیکھ اس کی پتنی کیسی ہے وہ چڑھ جاتی ہے اپنا بھولی جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بچے اور بیوی ہیں اور شیطان چپکے سے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں پر اٹیک کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی اور دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں یہ انسان کا ایک نیچر ہے میرا بچہ صحیح ہے میں صحیح ہوں میرا پتی صحیح ہے میری پتنی صحیح ہے شیطان آپ کے گھر میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ اپنے بچوں پر اپنے گھر پر دھیان نہیں دے رہے ہیں آپ دوسرے کے بچوں پر دھیان دے رہے ہیں گھر میں روز ڈسکیشن ہو رہا ہے کدھر کو وہ وہ حورت بھی ابھی گئی یہ بھائی بھی گیا اس کے بچے بھی دیکھو چڑھ جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور شیطان چپکے سے آپ کے گھر میں گھستا ہے آپ کے بچوں کو دبوشتا ہے آپ کے بچوں پر اٹیک کرتا ہے آپ کے بچے آپ کے سامنے تو بلکل سادو سنت بن جاتے ہیں لیکن پتہ لگتا ہے کوئی باہر سے آ کر بتاتا کہ بھائیہ جس سادو کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ سادو ہی نہیں ہے سادو کے بھیس میں کچھ دوسرا بھی ہے حالیلویہ تو آپ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا میرے گھر میں میں مسیح ہوں میرا بچہ ہاں آپ کا بچہ کیونکہ آپ کے بچے نے آپ کو اٹھایا آپ کو اٹھایا نہیں آپ اپنے بچے کو جب پراتھنا کرنے تھی تو آپ نے پراتھنا کی نہیں اس کو دو جھاپڑ مارے نہیں ہرے بڑا ہو گیا یار ابھی ہم کیسے بولے نہیں بڑا ہو گیا کچھ بھی آیا مارے جھاپڑ اس کو بتائیے کہ پہلے ہے پربو اس کو کیوں نہیں پتا آپ کے بچے کیوں نہیں پتا کیونکہ وہ گھر میں محول ہی نہیں دیکھ رہا ہے پربو کا اس کی غلطی نہیں ہے آپ کے گھر میں محول ہی نہیں ہے آپ خود ہی پراتھنا نہیں کر رہے تو آپ اس سے کیا پراتھنا کرنے کی امیت کریں گے آپ آپ صبح اٹھتے ہی سنساری کام کر رہے ہیں ریس اللہ بچہ جو دیکھے گا وہ کلے گا ہلو کسی کو بچانے کے لیے آپ کے اندر یونٹی ہونی چاہیے لوت کو بچانے کے لیے آپ سوچئے کہ ایک ہی بچن پہلے تیرمیہ ادھیائے میں لوت اور ابراہیم چلے گئے تھے الگ الگ ہو گئے تھے یعنی کہ ان کے بیچ میں مدبیت تھا ہاں کے نہ مدبیت تھا لیکن جیسے ابراہیم کو پتا جلا کہ شیطان نے لوت کو اگوا کر لیا ہے اس کے بیو بچوں کو اگوا کر لیا ہے ابراہیم اپنے مدبیتوں کو بھول گیا بھی سالٹ آپ کیسے بچائیں گے پرمیشن کے لیے سب سے بڑا کام ہے کہ ہم دھرمی کو بچائیں ہم بشواسی کو بچائیں اگر ہمارا چرچ کا بھائی اگر ہماری بہین ہمارا بھائی ہمارا بچہ بھٹک گیا ہے بھٹک رہا ہے تو اس کا مزاق بنانے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو بچائیں اس کو صحیح شکشہ دیں اس کے لیے پراسنا کریں ابراہیم نے یہ نہیں کہا اچھا لوت بہت بول رہا تھا تُو میرے چرواہوں سے لڑ رہا تھا تجھے اب اپنی زمین چاہیے تھی نا لے لی تُن نے اپنی زمین یہ نہیں کہا ابراہیم نے اس کے جو تین سو اٹھارہ سینک جو داس داسی تھے انہوں نے کہا ہوگا کہ مالک کیا ہے کچھ دن پہلے اس کے داس داسیوں نے ہمیں ہمارا کو اٹھا ہمیں گالیاں دی ابھی ہم جائیں اسے بچانے کے لیے ابراہیم نے کہا نہیں ہمیں اپنے آپس کے من موٹاووں کو دور کرنا ہے اس لیے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں ایک من ایک دشتی کون کے ساتھ اپنے جیون کو بتانا ہے ہمیں ناپنا نہیں ہے آج کل مسیح ناپتے ہیں آپ کے پیار کو اپنے ہی پیار کو there is a lot اب یہ بھول جائیے اگر آج آپ کا بچہ بھٹک نہیں رہا ہے کل کسی دوسرے کا بچہ بھٹک رہا ہے تو آپ یہ مت بھولیے گروہ مت کریے بہت جلد آپ کا بچہ بھی بھٹکے گا کیونکہ اگر آپ میں دینتا اور نمرتا نہیں ہے تو شیطان آرام سے آپ کو اپنے چنگل میں لے لے گا there is a lot ہم جب چڑ چلا رہے ہیں ایک پریوار کا حصہ ہے ہمیں ایک دوسرے کے پیار کی ایک دوسرے کی پراتھنا کی ضرورت ہے یاد ہے آپ کو اگر آپ پاولوس کی پترییاں پڑھیں گے پاولوس کی پتریوں میں پاولوس نے ہر بار لکھا ہے کہ میرے لیے پراتھنا کرو میرے لیے پراتھنا کرو پاولوس جو سرگ سے آگیا تھا جس کو پرمیشن نے اتنا پرکاشن دیا وہ بول رہا ہے ہر ایک سے کہ میرے لیے پراتھنا کرو کیونکہ پراتھنا میں بہت شکتی ہے ہالیلویہ آج میں نے دیکھا ہے کہ پراتھناوں کی آپ ویلیو نہیں سمجھتے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ پراتھنا نہیں کراتے ارے پراتھنا کرائیے پراتھنا کریے آپ کو پتا ہے میرے کلیسیا کے لیے میرے لیے اور میرے پریوار کے لیے پتہ کتنے لوگ پراتھنا کر رہے ہیں اس سمیں بھی کم سے کم کم سے کم ہزار لوگ میرے لیے پراتھنا کرتے ہیں روز ہزار لوگ میرے لیے میرے کلیسیا کے لیے میرے پریوار کے لیے میرے بچے کے لیے کیوں کرتے ہیں کیونکہ میں روز ہزاروں کے لیے پراتھنا کرتا ہوں میں صرف اپنے لیے پراتھنا نہیں کرتا ہوں میں ہزاروں کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اور روز کرتا ہوں اور ہر پراتھنا کا میں جب پراتھنا کرتا ہوں بینا سوارت کے پراتھنا کرتا ہوں کسی سے کوئی امید نہیں کرتا ہوں کہ میں پراتھنا کر رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے گا اور پرمیشنر کا عشیش ہے کہ مجھے پراتنہ کے دوارا سورشتہ کا کبش ملتا ہے آپ نہیں جانتے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کو پراتنہوں کے value نہیں پتا ہے جب پراتنہ کا کبش آپ کے چاروں طرف ہوگا آپ غلط شکشہ نہیں آئے گی آپ کے اندر غلط کوئی آدمی نہیں آئے گا آپ کے اندر غلط بدھی کام نہیں کرے گی آپ صحیح دشا میں چلتے رہیں گے دو پیسے ہیں کوئی بات نہیں اپنے ہیں عزت ہے مان ہے جو دیا دھنیوات دیجئے پرمیشنر کا جو مو سے نکالی ہے وہ کریے سامنے والے کو بیپ کو بہ سمجھئے دھنیوات کی آتما لائیے is a lot 318 جو سیوک تھے ابراہیم کے ان کو ساتھ لے کر ابراہیم لڑنے کے لئے گیا praise a lot لوت کو بچانے کے لئے وہ ڈرہ نہیں کیوں مجھے پرمیشنر نے بولایا پرمیشنر نے کہا ہے کہ تُو باپ بنے گا میری جو بیوی ہے وہ ماں بنے گی praise a lot اس سے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ مجھے اپنے دھرمی کو بچانا ہے مجھے پرمیشنر کے چنے ہوئے کو بچانا ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے hallelujah praise a lot دیکھئے پرمیشنر چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیں گھر کے لوگوں کو ہم پرمیشنر کا سو سمچار دیں اور پرمیشنر ملائیں لیکن یاد رکھئے پرمیشنر نے آپ کو چنائے اور پرمیشنر نے آپ کو دھرمی بنایا ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ پریوار میں ایک ہی دھرمی ہیں تو آپ کا پریوار بچ سکتا ہے آپ کا پریوار بچ سکتا ہے praise a lot یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بائبل کہہ رہی ہے جب صدوم عمرہ کو ختم کرنے کے لیے نشت کرنے کے لیے پرمیشنر سرک سے زمین پر اترا تھا تو اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں صدوم عمرہ کا ناش کرنے جا رہا ہوں اور ابراہیم نے کہا تھا کہ پرمیشنر اگر اس صدوم عمرہ میں پچاس لوگ ہوں گے تب بھی تو ان کا ناش کرے گا تو پرمیشنر نے کہا تھا نہیں اگر پچاس لوگ ہوں گے تو میں ان کا ناش میں صدوم عمرہ کا ناش نہیں کروں گا اچھارہ کا بتیس نکالو پھر اس نے کہا کہ اگر پرمیشنر وہاں چالیس ہوں گے تو کیا تو صدوم عمرہ کا ناش کرے گا پرمیشنر نے کہا نہیں اگر وہاں چالیس بھی دھرمی ہوں گے تو میں ناش نہیں کروں گا پھر اس نے کہا پرمیشنر مجھ پر دیا کر اگر وہاں تیس ہوں گے تو بیس ہوں گے تو پندرہ ہوں گے تو پرمیشنر کا نہیں کروں گا پھر ابراہیم نے کہا کہ پرمیشنر اگر وہاں صرف دس لوگ ہوں جو دھرمی ہیں تو دس لوگوں کے لیے بھی کیا تو صدو موارا کا ناش کر دے گا پرمیشنر نے کہا میں نہیں کروں گا 32 پڑیئے پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا تو میں دس کے کارن بھی اس کا ناش نہ کروں گا ایمین یعنی کہ ایک دیش میں ایک پردیش میں اگر دس دھرمی ہیں تو اس پردیش کا پرمیشن ناش نہیں کرے گا اس کا مطلب اگر میرے پریوار میں میں صرف دھرمی ہوں تو پرمیشن میرے پریوار کو بچائے گا ہمین ہلو خوشکبری ہے ہمین اگر میں دھرمی ہوں تو میری وجہ سے میرا پریوار بچ سکتا ہے ہمین هللیو ہار اب شیطان کمی کرتا ہے دھیان دی require دھیان دیجئے شیطان کمی کرتا ہے ہم اپنے پریوار کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو پرمیشن اگر میں دے گیشن دیرنے لگتے ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ پرمیشن میں آئیں بہت خруجن بہت آج بات ہے ہم اپنے پریوار کو پرمیشن لاتے ہیں لیکن ہمارا شیطان ہے نا وہ ہمارے پریوار کو دور کرتا ہے ہم سے دور کرتا ہے ہمارے اگنسٹ کرتا ہے کبھی کام میں آتا ہے کبھی اس کا وشواس کم ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اور ہمارے ہمارے جو پریوار کے صدر سے ہیں وہ پرمیشر سے دور جانے لگتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم پرمیشر سے دور نہیں جا سکتے کیونکہ ہم کون ہیں چونے ہوئے داس ہیں تو ہم ان داس ان اپنے بچوں کو ان اپنے بھائیوں کو اپنے پتی کو اپنی پتنی کو ہم کسی طریقے سے پرمیشن میں لانے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں اور شیطان انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ہالیلویہ اس کشمہ کش میں شیطان کی نئی چال کیا ہوتی ہے یہ پتہ کیا ہے کہ وہ آپ کو پرمیشن سے دور کر دے اپنے پریوار کے لوگوں کو پرمیشن کے لانے کے چکر میں اس بھاونات مک جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے بچے سے اپنے پتی سے کہ میرا پتی کئی نرک میں نہ جائے میری پتی کئی نرک میں جا رہا ہے وہ جو بھاونا ہے اس بھاونا میں ہم بہ جاتے ہیں اور شیطان ہمیں کمزور کر دیتا ہے اور جب ہمیں کمزور کرتا ہے تو ہمیں پیچھے کرتا ہے پریسے لڑ ہالیلویہ بائیبل کیا کہتی ہے کہ اگر تو دھرمی ہے سولہ کا بتیس بڑی اکتیس بتیس ایکس سولہ کا اکتیس بتیس پریسے لڑ دیان دیجئے اگر آپ دھرمی ہیں اس لیے ہم کو اپنی دھرمکتہ کو بنا کے رکھنا ہے ہالو شیطان آپ کے پریوار کے دوارہ آپ کو کمزور کرتا ہے گھر میں روز لڑائی ہو رہی ہے بیوی کہہ رہی نہیں جانا مجھے چڑس نہیں جانا پتی کہہ رہا مجھے نہیں جانا بچے کہہ رہا مجھے نہیں جانا آپ ایک سنڈے دوسرے سنڈے تیسے سنڈے چوتھے سنڈے آپ بھی تھوڑا کمزور ہونا شروع کرتے ہیں ارے یار کیا کریں بچہ ہی نہیں مان رہا پتنی نہیں مان رہا یہ پتی جھگڑا کر رہا گھر سے جائیں گے پھر جھگڑا ہوتا ہے کیا کریں تنگا چکا ہوں اس سے اچھا کہ ہم گھر میں ہی پڑتے ہیں گھر میں ہی بائی بل لو چرچ کا سمیں ہمیں بتا سالے نو سے سالے بارہ سالے نو سے سالے نو بارہ ہم گھر میں ہی پڑھیں گے کیا کریں کیا کریں پتی مانا کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے یہی تو شیطان کی چال ہے چرچ آپ کا گھر نہیں ہو سکتا چرچ پرمیشور کا بھون ہے چرچ میں عدلوک کے فاتک پربل نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں عدلوک کے فاتک پربل نہیں ہوں گے ایسا لکھائے کیا چرچ میں عدلوک کے فاتک پربل نہیں ہوں گے پرمیشور چرچ کو لینے آ رہا ہے آپ کے گھر کو لینے نہیں آ رہا ہے یہ جب گھان کم ہوتا ہے تو آپ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں آسانی سے آ جاتے ہیں اور شیطان کا مقصد کیا ہے کہ یہ پریوار کی وجہ سے خود کمزور ہو گیا آپ کو کمزور کر دے گا آپ کے بھول جاتے ہیں کہ اگر میرا پریوار کمزور ہو بھی رہا ہے تو میں اپنے آپ کو مضبوط کروں اگر میں مضبوط رہوں گا تو ہو نہ ہو میرا پریوار پرمیشور اٹھا لے گا لیکن اگر میں کمزور ہو گیا زنجیر کھل گئی ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ بھاگے نہیں تو دروگانے کا کہ ادھار پانے کے لیے میں کیا کروں اس نے جب ایشو مسیح کا نام سنا اس نے کہا ادھار پانے کے لیے میں کیا کروں اکتیس وار باتتیس وار پڑھئے انہوں نے کہا پربو یہ ایشو مسیح پر وشواس کر تو تو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سارے گھر کے گھر کے لوگوں کو پربو کا وچن سنایا ہالیلوئیہ کیا کہا اس نے جو ایشو مسیح پر وشواس کرے گا اس کا گھرانہ ادھار پائے گا ہالو کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں ایشو مسیح پر ابھی آپ کا وشواس مکمل ہونا چاہیے چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ کا وشواس چٹان کی طرح مضبوط ہوگا تو آپ کے گھر میں آپ کے لوگ ادھار پائیں گے آپ کی وجہ سے لیکن شیطان آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے پریبار کی وجہ سے آپ کے رشتوں کی وجہ سے تاکہ آپ کمزور ہو جائیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں اسی لئے ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو دو نئی آگ گائیں دی تھی آپ کو یاد ہے یہاں نا تیرا چونتیس اور پہنٹیس تقریباً تین سال ہو گئے تھے سیوکائی کو ایشو مسیح کو سورگ اور دھرتی کا آدھکان مل گیا تھا اس کے بعد ایشو مسیح اٹھے اور انہوں نے چیلوں کے پیر دھونے شروع کیے ریس الارڈ حاللیہ اور یہودہ اسکریوتی جو تھا وہ پیسے چلا گیا وہ بلیک سلائٹ ہو گیا کیونکہ وہ ایشو کو پربو نہیں مانتا تھا وہ فارسیوں کے پاس گیا ماہیاجکوں کے پاس گیا کہ یہی ہے ایشو مسیح جس کو تم پکڑنا چاہتے ہو ریس الارڈ اور تب ایشو مسیح نے دو آگیاں دی تھی یوہنا تیرا چونتیس اور پہنٹیس پڑھئے میں تمہیں ایک نہیں آگیاں دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو یدی آپس میں پریم رکھو گے تو اسی سے سب جانے گی کہ تم میرے چیلے ہو ایمین کیا کہتا ہے پریم ایک دوسرے سے پریم رکھو اگر کوئی جا رہا ہے اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے تو آپ کا پریم یہ جان لے گا کہ وہ کمزور ہے وہ میری بہن کمزور ہو رہی ہے میرا بھائی کمزور ہو رہا ہے میری ماں کمزور ہو رہی ہے میرا پتی کمزور ہو رہا ہے میرا پتا کمزور ہو رہا ہے پریس الارڈ کیوں بتائی ایشو مسیح نے چیلوں کو تین سال کے بعد دو آگیاں کیوں دی کیونکہ ان کا آپس میں پریم نہیں تھا اگر پریم ہوتا تو یہ جو گیارہ چیلے تھے یہ جان جاتے کہ یہودہ الگ ٹریک میں جا رہا ہے الگ ٹریک میں جا رہا ہے اس کا لالہ کیونکہ یہنہ نے بتایا ہے یہنہ بارہ میں یہنہ نے بتایا ہے کہ وہ لالچی تھا وہ پیسے رکھتا تھا اس کے اندر لالچ تھا بارہ کا چھے اگر پڑھیں گے ہم یہنہ بارہ کا چھے تو اس میں لکھا ہوگا کہ وہ لالچی تھا یعنی کہ چیلے جانتے تھے کہ وہ لالچی ہے پریسے لارڈ اگر میرا بھائی لالچی ہے تو میرا کام کیا ہے میرا کام کیا ہے کہ دنیا کو بتاؤں وہ لالچی ہے یا میرا کام کیا ہے کہ پرمیشت کے سامنے گھٹنے ٹیکوں کہ میرے بھائی کو آشیر دے میرے بھائی کے اندر سے لالچ کا اپراد نکل جائے میرے اندر سے لالچ نکل جائے میرے بھائی کے اندر سے تاکہ میرا بھائی پرمیشت تیر میں آ جائے Praise the Lord Hallelujah کیا انہوں نے ایسا کیا یوہنہ بولتا ہے کہ وہ لالچی تھا وہ چوڑ تھا Praise the Lord یوہنہ خود بولتا ہے کہ وہ چوڑ تھا اس کے پاس پیسے کی تھالی رہتی تھی لیکن کیا انہوں نے ملکے پراتھنا کی کیا انہوں نے یہودہ کو سمجھانے کی سدھارنے کی کوشش کی Praise the Lord اس لیے ایشیو مسیح نے دو نئی آگیاں دیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو کیونکہ پرمیشت نہیں چاہتے ہیں کہ جن کو میں نے چنا ہے ان کو شیطان لے کے جائے آج آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے آپ جب ربوں میں ہیں آپ جب کلیسی آتے ہیں آپ پریوار کا ایک حصہ ہیں یہ نہیں کہ سنڈے آئے چلے گئے پھر نیکس سنڈے ملے نہیں ہمیں پورا ویک اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ملنا ہے ایک دوسرے سے آتما میں ملے رہیے اس لیے اگر آپ کے گھر میں پراتھنا نہیں ہو رہی اپنے گھر میں پراتھنا کر رہیے ہماری بہنوں کو بتائیے آپ مہینے میں آپ کے گھر میں کم سے کم ایک دن پراتھنا ہونی چاہیے آپ کے گھر میں کیوں ستاو آ رہا ہے کیوں پریشان آ رہی ہیں کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں کیونکہ شہدان کام کر رہا ہے اپنے گھر میں بلانے سے ہمارے ہیں کوئی پیسے نہیں لیتے لیکن جب ہماری بہنیں جو کی پرمیشن کی چونی ہوئی داسی ہیں ابھی شکت ہیں جب وہ جائیں گی اور ستی ارادھنا کریں گی وچن کے سنگ سے وکائی کریں گی آپ کے گھر کا جو بندھن ہے نا وہ ٹوٹے گا آپ بھائیوں سے بھی بول رہا ہوں ریگولر کروائیے اپنے گھر میں کم سے کم مہینے میں ایک بار کلیسیا کی بھائی بہنوں کو بولائیے ارے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو چائے پھلانی پڑے گی کیا اگر زیادہ بولیے ہم دودھ لے کر آ جائیں گے آپ کے لیے گھر میں نہیں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ لوگ آلسی کرتے ہیں غلط ہے مت کریے ایک اپنے اندر رکھئے بوجھ دیکھیں ہر جگہ میں نہیں جا سکتا ہوں لیکن ہماری بہنیں آ سکتی ہیں ہر ویک ہر پندرہ دن میں ہر بیس دن میں مہینے میں کم سے کم ایک بار آپ جہاں کام کر رہے ہیں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پربو کی ستی ارادرہ ہونی چاہیے حالیلوئی آپ نہیں جانتے ہیں اس ایک گھنٹے میں کیا ہوگا جب پربو کا نام گونجے گا جب پربو کو مہیمہ دیں گی سارے بندھن ٹوٹیں گے آپ کے گھر سے آپ سمجھتے ہیں نہیں ہمارے تو پیسہ آئی رہا ہے ہماری نوکری چل رہی ہے ابھی کیا پراترہ کے لئے گھنٹہ نکال لیں ہوں ابھی تو ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ ابھی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ابھی کیا ضرورت ہے پراترہ کی آپ کو پتہ ہے کب برانے والا ہے آپ گارنٹی دیتے ہیں کی کلبورہ نہیں ہوگا ہلو آپ کی گارنٹی ہے شیطان بھو کے شیر کی طرح ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے پرکاشی دعا کے بارہ کا دعض آپ کو دوش لگانے والا رات دن آپ کے پیچھے پڑھا ہوا ہے کبھی ماں سوچئے کہہ رہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا مہینے میں ایک بار میں آپ کو بول رہا ہوں پھر آپ بولیے گا نہیں کہ میں نے آپ کو سمجھایا نہیں ہماری بہن سگندہ انیسہ کو فون کر کے ان سے ٹائم لیجئے کیونکہ وہ لوگ بھی ان کا بھی پریوار ہے جب آپ چاہیں گے وہ نہیں آ سکتے جب وہ آ سکتے ہیں ان کو بلائیے وہ آئیں گے پراتنا سے اور آپ کے گھر میں آشیش ہوگا میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا بہت بڑا کام ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں جو چرچ نہیں آتے ان کو اس دن اپنے گھر میں رکھئے آپ کے پتہ آپ کی ماتہ اگر نہیں آتے رکھئے جب ہماری بہنیں آئیں گی ان کے دوارا جب پرمیشن کی مہیمہ ہوگی وہ کام وہ نام ایشو کا نام ان کے کان میں جائے گا میں آپ کو خزانے کی چابی بتا رہا ہوں آپ اس کو ویلیو نہیں دے رہے ابھی ایشو مسیح نے اس لیے اپنے چیلوں سے کہا کہ آپس میں پراتنا کرو آپس میں پریم کرو ہم پرمیشن سے پریم کرتے ہیں آپس میں نہیں کرتے آپس میں کبھی ہم نے سوچا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ میری بہن کیسی ہے کل میری بہن نے آئی میں پوچھوں کیسی ہے بہن آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے پریسے لارڈ کیا کوئی آپ کوئی پریم پیسے سے ہی ہوتا ہے کیا پرمیشن میری لیے مرا مر کے زندہ ہو گیا پریسے لارڈ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں ہاللیلویہ پریم میں شکتی ہے اس شکتی کو سمجھئے اس پریم کو بڑھائیے آج آپ کسی کے لیے پراتھرہ کریں گے کل دس پریوار آپ کے لیے پراتھرہ کریں گے اپنے تک لیمٹ مت کریے کیا آپ نہیں چاہتے کہ دس لوگ آپ کے لیے پراتھرہ کریں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ دس لوگ آپ کے لیے پراتھرہ کریں جتنے ہاتھ کھڑے کی ہیں کہ دس لوگ آپ کے لیے پراتھرہ کریں آپ کو آج سے دس لوگوں کے لیے پراتھرہ شروع کرنی ہے اگر آپ دس لوگوں کے لیے پراتھرہ شروع کریں گے تو دس لوگ آپ کے لیے پراتھرہ کریں گے آپ سمجھے گے نہیں میں تو کسی کے لئے پراتھنا نہ کروں بس لوگ میلے لئے پراتھنا کریں ایسا ہوگا کیا میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کل سے ہی آپ نے شروع کر دیا آپ کے گھر میں دیکھئے برکت کا عشیش عدبو شانتی آنند آپ کے گھر میں بنا رہے گا Praise the Lord کوئی کسی کے گھر ہمارے حسابانی سب بہنیں بہت اچھی ہیں کوئی کسی کے گھر کھانا پینے کے لئے نہیں جاتا ہے نہ کبھی سوچیے نہ نہ ہماری بہنوں کو چاہیے آپ کی اچھا ہے چائے پلا دیجے نہیں اچھا ہے کوئی بات نہیں پانی پلا دیجے بس ہمارا مقصد ہے آپ کے گھر میں عشیش اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ یہ بہنیں بھی جانتی ہیں جتنا یہ کریں گی اتنے سے زیادہ ان کے گھر میں عشیش ملے گا Amen اس دھوپ میں جب آپ بلائیں گے آپ گھر سے نکلتے دیکھئے یہ بیچاری دھوپ میں نکلتے ہیں آسان ہے کیا آپ کے گھر میں آنے کے لئے اپنے گھر سے ایک گھنٹہ پہلے تو نکلیں گے نا کیوں کیونکہ یہ جانتے ہیں پرمیشنر کا نیم یہ جانتے ہیں پرمیشنر کا پریم یہ جانتے ہیں پرمیشنر کی آجیا اور پرومیس ایک دوسرے سے پریم کرو میں تم سے ایک نئی آگیا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسا میں نے تم سے پریم رکھا کیسا رکھا اس نے کہ سورگ اور دھرتی کا عدکار ملنے کے بعد بھی اس نے اپنے چیلوں کے پیڑ دھوئے Amen اس نے بتایا کہ میں کچھ نہیں ہوں Praise the Lord سورگ اور دھرتی کا عدکار مل گیا اس نے ایک دوسرے کے پیڑ دھوئے اور جب پترس نے منہ کیا اس نے کہا نہیں اگر تو نہیں کرے گا تو میرا تو اس سے کوئی ساجہ نہیں آپ کو بتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کی سیوہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایک دوسرے سے کوئی ساجہ نہیں Hello کون سن رہا مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک دوسرے سے ساجہ ہو تو آپ کو ایک دوسرے کی سیوہ کرنے ہی پڑے گی Are you getting me? آپ سمجھ رہے ہیں? اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک دوسرے سے ساجہ ہو آپ کا پرمیشن سے ساجہ ہو تو آپ کو ایک دوسرے کی سیوہ کرنے ہی پڑے گی Hallelujah یہ میں سوچ یہ کی پراتھنا کرنے والے ہیں یہ پانچ لوگ ہیں بس یہی پراتھنا کریں گے نہیں آپ بھی چھوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو پرمیشن بہت زیادہ ان سے بولیے سوگندہ بہن میں بھی آنا چاہتی ہوں آج آپ کس گھر میں جا رہے ہیں مجھے بھی پراتھنا کرنے ہی ہے آپ دیکھیں آپ کا جیون بدل جائے گا بدل جائے گا آپ کا جیون انیسہ بہن مجھے بھی آنا ہے مجھے پراتھنا کرنا سکھائیے مجھے پراتھنا کرنے نہیں آتی ہے پربو آپ کو پراتھنا کرنا سکھائے گا ایک دوسرے سے پریم کرو اس انتیم سمائے میں صرف اپنا ہی نہ سوچو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکشت نہیں ہیں آپ خود کو شریر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا یودھ ماس اور لہو سے نہیں اندکار کی شکتیوں سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں خود کو آئینے میں بیٹھ کر اچھی لگ رہی ہوں میں آئینہ بھی اچھا ہے پورڈر بھی اچھا لگایا ہے اپنے آپ کو بہت اچھا لگ رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا جس کو آپ نہیں دیکھ رہی ہیں اندکار کی شکتی وہ آپ کو اگلے پلی چھپٹا مارنے والی ہے آپ کے اندرونی صورت کو بگاڑ دے گا وہ پھر رات دن آپ آہیں بڑھتے رہیں گے آپ کو ہوش بھی نہیں ہوا کہاں پر کاجل لگاؤں کہاں بندیا لگاؤں اس نے آپ کی بدھی برشت کر دی بچے کہاں ہیں پتی کہاں ہیں پتہ ہی نہیں پیسہ ہے پیسے کو کھاؤں کیا ہاں آپ کی سرکشہ ایشو میں ہے نوکری میں نہیں ہے پیسوں میں نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے پریم کرو اور کیسا پریم کرو جیسا میں نے پریم کیا تھا اس لئے ہمیں آج اپنے آپ کو بنانا ہے کتنے وشواس کرتے ہیں کہ آپ دھرمی ہیں کتنے وشواس کرتے ہیں کہ میں دھرمی ہوں آپ کے پریوار میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دھرمی ہیں اپنی دھرمکتہ کو بنا کے رکھئے روز چیک کریے اپنی دھرمکتہ کو وچن کہتا ہے کہ آپ کی ورے سے آپ کا پریوار بچے گا آپ کی ماں نہیں جانتی بچے گی اپنی دھرمکتہ کو مت چھوڑیے اپنی دھرمکتہ کو مت چھوڑیے میں دھرمی ہوں اپنے سبھاو میں میں پربو کو اور لاؤں روز مجھ میں پرمیشتور کی دھرمکتہ دیکھنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے ہالیلویہ روز روز مجھ میں ایک الگ سامرت دیکھنا چاہیے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریوار آپ کے ساتھ سرگ میں جائے اپنے آپ کو بچا کے رکھئے اپنی دھرمکتہ کو بنا کے رکھئے آپ پرمیشتور کے وچند پر خود چلیے اپنے پریوار کو چلائیے کوشش کرتے رہیے لیکن خود ان کی وجہ سے نربل مت بنیے کمزور مت بنیے ہالیلویہ پریسہ لڑ اس لئے ابراہیم نے کس کو سمالا لوت کو چھڑایا اور پرمیشتور نے ملکی صدقی کے دوارا ابراہیم سے کہا کہ پرمیشتور سروشکتی ایمان کی نظروں میں تو دھن ہے امین اپنے بھائی کو بچانا اپنی بہن کو بچانا اپنی پتنی کو بچانا اپنے پتا کو بچانا اپنے بچے کو بچانا اگر آپ بچاتے ہیں تو پرمیشتور کی نظروں میں آپ دھن ہیں ایک آتما کو اگر آپ بچاتے ہیں تو پرمیشن کی نظروں میں آپ دھنے ہیں Praise the Lord اس لئے ایک دوسرے کے لئے پراتھنا کریے اور میں آپ کو بول رہا ہوں ہماری بہنوں کو ہمارے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں مہینے میں ایک بار پراتھنا کریے کروائیے Praise the Lord Hallelujah Amen آج کیا وچن ہم نے گرہن کیا کتنے لوگ کو عشیش ملا Amen کتنے لوگ اس وچن کو سمجھے Amen وشواس کریے آج جو بھی میں نے وچن دیئے ہیں وہ پویتر آتما کے سامر سے دیئے ہیں جو وچن جو پرکاشن مجھے پرمیشن نے دیا ہے وہ میں نے آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو بنائیے اپنے آپ کو پرمیشن کے اور نصیق لے کے آئیے جیسا وہ چاہتا ہے مت دیکھی اپنے اپنے نجی جیون کو کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہو رہی ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے ساری پرابلمز کو پرمیشن اپنے قبضے میں کر لے گا بس آپ اس کے ہو جائیے پوری طریقے سے پریز اللہ ہالیلویہ ہالیلویہ ضرور سے تعلیہ مجھے پیٹا پرمیشن کے لیے پاوید آتما کے لیے شماسی کے لیے کوئی بولے گا ہالیلویہ میں آپ کے لئے پراتھران کرتا ہوں پیٹا پرمیشن دھنے واد دیتے پرمیشن سننے والے دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لیے آشیش مانگتا ہوں دیہلو پیٹا سامجھ کی بدھی کھولی ہے بھائی بہنوں کے لیے پرمیشن تاکہ پرمیشن اس جان کو پرمیشن اس تیری آگیا کو تیری اچھا کو سمجھ سکے پرمیشن اور اس کے انسان اپنے جیون کو بتائیں پرمیشن دیہلو پیٹا ہم لوگوں کو بچانے والے ہوں بچانے والے ہوں ہم پرمیشن اس شیطان کو سمجھ سکے پرمیشن ہم پرمیشن ہمیں وہ پراتھران کا شکتی دے پرمیشن تاکہ ہم لوگوں کے لئے پراتھران کریں اور لوگوں کے لئے آشیش کا کارنل بنیں اشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں پراتھران آپ نے سنی کو بھول کی امین ضرور سے تعلیہ میرا یہ پیٹا پرمیشن انگری پاویات آتما کے لئے ہم مسیح کے لئے کہہ بولے گا ہالیلویہ پرمیشن پرمیشن نے آپ سے بہت پیار کرتا ہے اللہ اللہ گوبیس ick گوبیس گوبیس گبیس